ہائے فرینز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایک بہت ہوتی بہتری نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹی ٹوینٹی کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا کرس گیل کو ڈیوڈ وارنر کو سٹیو سمیت کو ورات کوہلی کو یہ سب اے بی ڈیویلیر سمیت سب ہی بڑے بڑے ناموں کو کرکٹ کی ہسٹری میں ٹی ٹوینٹی کا بادشاہ سمجھا جاتا رہا ہے آج سے ایک دو سال پہلے ہی تب بابر آزم کی اگر بات کی جاتی تھی جو کہا جاتا تھا وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں فرینز سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ جل سے جل دیکھ سکیں اگر آپ ورات کو لی کے فین ہیں تو کومن بکس میں ورات کو لی اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں تو کومن بکس میں لازمی بابر آزم لکھئے تو فرینڈ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرینڈ بابر آزم کا ورات کو لی کے ساتھ آج سے ایک دو یئر پہلے جب کمپیرزن کیا جاتا تھا تو لوگ بے واکوف کہتے تھے ان سب کو جو کمپیرزن کرتے تھے کیونکہ بابر آزم کو اتنا نہیں سمجھا جاتا تھا بابر آزم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک سو بیالیس یعنی کہ ایک سو چونتیس ایننگ میں ایک سو چونتیس ایننگ میں سنتالیسو رنز بنا رکھے ہیں جو کہ تقریباً چوتالیس سے پنتالیس رنز کی ایوریج بنتی ہے یہ اس ایوریج کے لحاظ سے انہوں نے تمام دنیا کرکٹ کے ہر پلیئر کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ان کی ایوریج کی طرح کسی بیٹسمن کی ایوریج نہیں ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے اور ان کے بعد اگر جو پیچھے آتے ہیں وہ کئیل راہول ہیں انڈیا کی طرف سے تو اس طرح کیا کہنا چاہیں گے کومڈ ورکس میں لازمی بتائیں کہ کئیل راہول یا ورات کولی جیسے بڑے نام اس ریکارڈ کو توڑ سکیں گے جس رفتار سے ان کی ایوریج بڑھتی جارہی ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آل فارمنٹ میں وہ بہت بہترین بیٹس میں ہیں کومڈ ورکس میں لازمی اپنی رائے کا ظہار کریں ورات کولی اور بہا برات ان کا لازمی لکھی ہے